بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل فور سیکرٹ ویڈ امی حریم آج بن رہی ہے مزیدار سی ثابت ماش کی ڈال یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پریشر لیا اس کے اندر میں نے شامل کی ہے ایک چمچ بھر کے سرح مرچ آدھا چمچ حلدی نمک یہ حسب زائقہ بھی ہے میں ایک چمچ لے رہی ہوں ایک کھانے والا چمچ اب اس کے اندر جائیں گی چار سے پانچ ہری مرچیں اور ایک پاو میں نے دال ماش لی ہے جس کو میں نے تقریبا دس سے پندرہ مرچ کے لیے پہلے بگو دیا تھا وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اب اس کے اندر جائے گا پانی پانی جو ہے یہ تقریبا میں نے پانچ سے چھ لیٹر استعمال کیا ہے کیونکہ یہ جو دال ہے یہ گلنے میں کافی ٹائم لیتی ہے اس لئے ہم پانی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ رکھیں گے اب یہاں بیجائے گا ایک چمچ آئل آئل کا فائدہ یہ ہے کہ جو دالیں ہوتے ہیں زیادہ جلدی سے گل جاتی ہیں اور ایک چمچ بھر کے لیسن ادرک کا پیسٹ سارے چیزیں مکمل ہو گئی ہیں اب میں پریشر کو بند کر رہی ہوں میں نے تقریبا چالیس منٹ کے بعد اس کو کھولے تو یہ دیکھیں ہماری جو دال ہے یہ بہترین قسم کی گل گئی ہے اور اس کی ٹھکنس آپ بھور کریں اب میں نے چار سے پانچ لیسن کے جووے لیے ہیں ان کا چھوٹے چھوٹے سا میں نے کٹ لی ہے اور آدھا کپ اس کے اندر میں نے آل شامل کی ہے اب میں اس کا اچھا سا بگھار لگاؤں گی سے اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے تو یہ جو بگھار ہے یہ آپ دیسی گی میں لگا کے دیکھئے گا اس کا جو ذائقہ ہے یہ کئی گھنا بڑھ جائے گا یہ بہت ہی مزہ دیتی ہے دیسی گی کے ساتھ یہ دال آہر میں اس کے اندر بگھار لگے گا اور ساتھ میں تھوڑا سا آپ شامل کیجئے گا ہارا دھنیا اور گرم مسالہ ملی جی ہماری مزہ دار سے دال ماش تیار ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو پیس ذائقہ نہ مٹ کریں ہماری ملی جی